بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ حمایت کے لیے اور اسرائیل کی بربریت کے خلاف زبردست ریلی کا انتظام کیا گیا تھا افسوس کی بات ہے کہ اس وقت میں اپنے گھر پر ہاؤز آرسٹ ہوں اور پولیس نے ہاؤز آرسٹ کیا ہے اور رات دیر گئے میٹ چوک ایس ای پی کی طرف سے ہم جو ارینمنٹس کی بات ہے اس میں ریجیکشن کا ایک لیٹرہ بھی جایا گیا ہے اب بہرحال دو ڈی سی پی ساؤتیسٹ اور ساؤزن ڈی سی پی نے اس سلسلے میں بہرحال بات کی کہ سب ریلی نہیں ہو سکتی ہے اب کون اس کے پیچھے ہے کون سی سیاسی طاقتیں ہیں اور یہ کیوں تماشا بہرحال کروایا جا رہا ہے کہ فلسطین کے مسئلے پر بھی لوگ سیاست کر رہے ہیں یہ بڑے افسوس کی بات ہے اور یہ کہ ایک کومن ایشو ہے اور مظلوموں کا ایشو ہے اور پھر آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ جو ریلی ہے تحریک مسلم شبان کوئی الیکشن کونٹس نہیں کر رہی ہے نہ کوئی سیاسی جماعتیں جتنی جماعتیں ہیں خیر امت ہو یا پھر شیعہ ارگنائزیشنز ہو علماء ہو سب نان پولیٹیکل ہیں کوئی آپ کے مقابل بھی آنے والا نہیں تھا لیکن اتنی حیبت اتنا خوف اتنا ڈر کس سے ہے کس وجہ سے ہے یہ پتہ گیا ہاں جب انسان دلالی کرتا ہے تو خوف میں ضرور آتا ہے خوف ضرور ہوتا ہے برحال اس کو ثبوت آج کیا گیا اور میں نہیں کہتا اب کون سی طاقتیں اس کے پیچھے ہیں جو اس کو نہیں ہونے دے رہی ہیں برحال میں تمام نوجوانوں سے جو مختلف محلوں سے رہلیوں کی شکل میں نکل رہے تھے اور پھر بڑا بزار یا خودپوری کے اطراف و اخناف کی مساجد کے تمام انزازامی کمیٹیاں اور مختلف نوجوان بھی بڑے پرجوش تھے کہ ہر مسجد والے کہہ رہے تھے کہ ملک صاحب نماز آپ ہماری مسجد میں پڑھیں ہم آپ کے ساتھ چلیں گے تو میں برحال ان سب کا شکر گزار ہوں لیکن یاد رکھئے مظلموں کی حمایت کے لیے ٹھائرنا دین ایمان ہے اور اخصہ ہمارا ایمان ہے فلسطین ہماری جان ہے یہ ہمارا نعرہ ہے اور آج تمام پروٹسٹ جو بڑے بزار یا خودپوری سے لے کر دارشفہ میدان تک ہونے والا تھا وہ کینسل کیا جاتا ہے انشاءاللہ جلسے کا پروگرام اور آپ کے احتجاج کا انتظام وہ انشاءاللہ کیا جائے گا آپ کو معلوم ہے کہ خدم ہم جب بڑھاتے ہیں تو واپس نہیں لیتے ہیں لیکن کچھ حکمتیں ہوتی ہیں حکمتوں کے تحت آج کا یہ پروگرام کینسل کیا جا رہا ہے پورا امن رہیں شہر میں امن و امان کو باقی رکھیں کسی خسم کی کوئی ریلیز جو شہر کے اطراف و اکناف سے بھی آنے والی تھی جیسے مولا علی ہے گھٹکے سر ہے اپل ہے اور پھر بالا نگر یہ وہ جو علاقے اطراف کے ہیں شمشاباد مغیرہ وہ سب سے بھی میں گزارش کر رہا ہوں پھر شہر کے پروپر سمجھے کہ اول سٹی اور پھر نیو سٹی جہاں جہاں سے بھی نوجوان نکل کے آنے والے تھے ان سب کا میں شکر گزار ہوں سب رتحمل سے رہیں آج کا یہ احتجاج کینسل کیا جا رہا ہے لیکن آواز بلند ہوتے رہے گی ہماری سانسیں جب تک ہے کوئی طاقت ہم کو اس آواز کو بلند کرنے سے نہیں روک سکتی یہ کس کے تماشے ہیں کون تماشا کیا ہے آپ اس کا جائزہ لے لیں اور اس کا احتساب کریں تو بہت بہتر ہے آج دعائیں کیجئے مساجد میں گرگڑا کی دعائیں کیجئے مسلمین کے لیے انشاءاللہ ہماری یہ جد جہد کو اللہ خبول کرے اور ہم نے ایک مسیج دیا ہے کہ چار دیواریوں کے اندر مظلموں کی بات مظہرہ کرنا ہے احتجاج کو ملتوی کیا جا رہا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس وقت میں ہاؤز ارسٹ ہوں اور سمجھئے کہ پولیس کے دونوں ڈی سی پیس سے کل بات بھی برحال وہ کنمنٹس نہیں الیکشن سمجھئے جو آفیسر ہے اس سے پرمیشن لینے کی بات کر رہے تھے جبکہ ہم غیر سیاسی ہیں ہم کو سمجھئے کہ الیکشن کوڈ یا الیکشن کے آفیسر سے سمجھئے کہ ریٹائننگ آفیسر سے پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں تھی لیکن بہرحال جو بھی جس نے بھی کیا ہے اللہ اس کو دیکھے اور آپ اس کا حساب کریں اس سے پرمیشن لینے کیا ہے اس سے سلام علیکن موسیقی